بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا سارا دن گھر پر پڑھا رہتا تھا ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا دور کر جاؤ اور ہمسائیوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں وہ کہاں گیا اور دوسرا اللہ کا ہم پر بڑا احسان بڑا کرم ہے ہم ہمسائیوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں میری ماں نے ہس کر کہا تم پہلے نمک لے کر آؤ میں تمہیں پھر بتاؤں گی میں برا سا مو بنا کر چلا گیا ہمارا ہمسائیہ بہت غریب تھا اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا میں نے اس کی کنڈی بجائی خاتون خانہ باہر آئی میں نے اسے سلام کیا اور بتایا کہ میں آپ کے ہمسائی خاجہ صاحب کا بیٹا ہوں لندن سے آیا ہوں میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے خاتون کے چہرے پر مسکراہت آ گئی وہ اندر گئی چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک دال کر لے آئی اور مسکراہ کر بولی بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا میرے پاس آج فریش بھنڈیا بھی آئی ہیں میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور نمک لے کر آ گیا میں والدہ سے بہت ناراض تھا مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی میری والدہ نے مجھے دیکھ کر قہقہ لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی بیٹا یہ لوگ غریب ہیں یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں ان کے بچے شروع شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بیجزتی محسوس ہوتی تھی میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں کبھی نمک مانگ لیتی ہوں کبھی مرچ کے لیے کسی کو بجوا دیتی ہوں اور کبھی دپٹا چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں یہ سن کر میری آنکھوں میں آنس ہوا گئے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا انہوں نے فرمایا بیٹا اپنے غریب ہمسائیوں رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو اس سے ان کی اناکی بھی تگری رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھیجوا دیا میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے میرے والد بھی اپنے دوستوں سے تنباکو اور ہکے کے لیے گرمنگوائیا کرتے تھے یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عملن بند ہو چکا تھا ہمارے گھر میں دس پندرہ کلو تنباکو ہر وقت رہتا تھا مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے میں نے ایک دن ان سے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا میرے دوست بھولے ہو چکے ہیں یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دور میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں مجھے تنباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیوٹی ہے میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں یہ اس مہانے اسلام آباد آتے ہیں میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں دو تین دن ان کی خدمت کرتا ہوں واپسی پر انہیں جوتے اور کپرے بھی لے کر دیتا ہوں اور ہم ایک دو دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد تنباکو اور ان کے سہارے پینڈو دوستی آدھا گئے اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے بزرگوں کی پرانی روایت تھی ہماری دادیاں اور نانیاں دوسروں کا برطن خالی واپس نہیں بھیجواتی تھی اگر ایک گھر سے سالن آتا تھا تو واپشی پر اس برطن میں حلوہ یا میوہ جاتا تھا اللہ کریم ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے آمین